سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار اب کے بارکہ میں یہ سوال ہے ہم اپنی مسجدوں میں نماز تحجد با جماعت ادا کروا رہے تھے احتمام ہو رہا تھا تحجد نماز کی یعنی اس طرح ہوتا تھا جیسے مثلاً چھے بچ کے دس منٹ میں آزان کا وقت ہوتا تو اس کے ہم آدھا گھنٹہ پہلے ہم مسجد میں جمع ہو جاتے پھر کچھ لوگوں کا ہم دعوت دیتے پھر انہیں لے کر آتے اور نماز تحجد با جماعت ادا بھی کرتے دعا بھی کرتے اس کے بعد ہم وہاں پہ بیٹھے رہے تھے ذکر و اثکار کرتے اس کے بعد نماز فجر با جماعت پہلی صف تکبر اللہ کے ساتھ بھی ہمیں مل جاتی تھی اب اس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پہ اختلاف پیدا کیا ہے اور کہا کہ یہ نماز تحجد جو با جماعت آپ ادا کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے تو بس آپ کس بارکم یہی سوال ہے کہ واقعی نماز تحجد جائز نہیں ہے اس کے مطالق میں نے ویڈیو بھی سرچ کیا لیکن ملا نہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہی اس وارے میں پوچھو لو جزاک اللہ خیرہ پچھا آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ تحجد کی نماز کے لیے جو اینا لوگوں نے اختلاف کر دیا اصل میں لوگ تو فساد کرتے ہیں اختلاف نہیں کرتے اختلاف تو علماء کرتے ہیں اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تحجد کی نماز پڑھا دی ہے جائز نہیں ہے تو آپ ان سے صرف دو باتیں پوچھئے سب سے پہلے یہ کہ اگر یہ جائز نہیں ہے یعنی یہ ناجائز ہے کیونکہ مفہوم میں مخالف اس کا یہی نکل رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یا یہ کام ناجائز ہے اگر وہ صاف الفاظوں میں کہتے ہیں کہ کام ناجائز ہے تو ان کے ذمہ پر شریعت کی دلیل دینا ضروری ہے کہ تحجد کی اگر جماعت سے پڑھیں گے تو ناجائز ہے دوسرا آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تحجد سے نماز پڑھی تو ناجائز ہونے کی بنا پر گناہ ملنا چاہیے کسی بھی نفیل کی جماعت کے ساتھ جو علماء نے لکھا ہے وہ مکروع تنزیح ہی لکھا ہے جبکہ دیگر جماعتوں کی طرف رغبت اس سے اگر گھٹتی ہو اس صورت میں جو ہے وہ مکروع تنزیح ہے لیکن ابھی کا دور ایسا ہے کہ اگر کسی کو تحجد کے لیے بندہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور مسجد میں ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں رات کو تحجد کے وقت میں اور اس کے تھوڑی دیر بعد فجر کا وقت لگ جائے گا ترے کے کرا جائے اگر نوجوان فجر میں جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں یا وہاں کے مسلمان سوتے ہیں اور اس بہانے اگر وہ تحجد میں آتے ہیں تو اڑ بھی جاتے ہیں دعا بغیرہ بھی کرتے ہیں تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے تحجد کی نماز جو ہے وہ جماعت سے کی جا سکتی ہے اگر بالفرز کو اس میں اختلاف کرتا ہے تو حد سے زیادہ یہ ہوگا کہ مکروع تنزیح ہی ہے صرف جماعت مکروع تنزیح میں بھی حکم یہ ہوگا کہ نماز ادا ہو جائے گی اور نماز کا جو ہے وہ ثواب بھی مل جائے گا جب نماز ادا ہو گئی اور صحیح ادا ہو گئی اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ملا اور ثواب بھی مل گیا تو پھر لوگوں کا یہ کہنا یا جو لوگ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ یہ مکروع تنزیح ناجائز آپ نے کام کرا تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ غلطی پر ہیں اب ان کے ذمہ پر ہے کہ وہ اس چیز کی جو ہے دلیل لاکے دیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہے ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے گئے ناجائز شریعت میں وہ ہوتا ہے کہ جو یا تو کسی واجب قطر کو کم سے کم یا سنت موقعہ کا تاریخ ہو اور اس پہ جو ہے وہ کنٹینیوٹی بھی بندے نے کر رکھی ہو کم سے کم سنت ہے خود سنت ہے موقعہ پر تب جا کے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز اور گناہ کا کام لیکن اگر جماعت سے کوئی نفیل نماز پڑھنا چاہتا ہے یا لوگ جمع ہیں اور وہ ان کا دیل لے کہ چلو نفیل نماز جو ہے نا جماعت سے پڑھ لیں تو نماز بھی ادا ہو جائے گی جماعت کا بھی انشاءاللہ تالہ ثواب ملے گا اور ان کے نام عمل میں گناہ والی بات نہیں ہوگی تو جو آپ کو منع کرتا آپ اس سے دلیل لے لے اور اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں آپ کر سکتے ہیں ورنہ ان سے کہیں کہ کسی محتبر مفتیان اکرام سے مسئلہ پوچھ کے دو تین علماء سے الگ الگ مسئلہ پوچھ کے آپ کو پھر دوبارہ بتائیں کہ اس طرح جماعت اگر جماعت سے تحجد کی جائے گی تو اس میں کتنا گناہ ہے کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں تو لوگوں کی بات جو ہے نا شریعت میں قابل قبول نہیں ہوتی کیونکہ شریعت کے مسائل جو ہے وہ قرآن حدیث سے تے ہوتے ہیں نہ کی ذاتی طور سے عوام الناس کی عقل سے تے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں علماء سے سن بھی رکھا ہو کہ نفیل کی جماعت نہیں ہوتی تو ان کو چاہیے کہ نفیل کی جماعت نہیں ہوتی والے لفظ جو ہے یہ نہیں ہوتی یعنی جماعت سریعہ سے عدہ نہیں ہوگی اس بات پر دلالت کرتا ہے حالانکہ نفیل کی جماعت کو علماء نے مکرو لکھر وہ بھی مکرو تنزیحی ہے اس لئے نماز ہو جائے گی تحجد کے آپ پڑھتے ہیں اچھی باتیں پڑھنی چاہیے لوگوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں یہ فجر بھی اس بہانے ہو جاتی ہے تو اور اچھی باتیں